جی ناظرین یہ دیکھیں ایک سٹرس ہے خوبصورت سا کمکاٹ کہتے ہیں اس کو اور جب میں باری گیا تھا چکوال تو وہاں میں نے آپ کو یہ دکھایا تھا ادھر اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا سا پودہ ہے ماشاءاللہ مجھ سے بھی لمبا قعدہ اس کا اور یہ فروٹ سے بھرا ہوا ہے اور اس کا ذائقہ کیسا ہے میٹھا ہوتا ہے اور اس کو ایسے ہی کھایا جاتا ہے یعنی اس کی اوپر سے چھلکیں اتارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہوا ہاں 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 دبا دست خٹا میٹھا ذائقہ مزیدہ یہاں زفر صاحب اکیلے نہیں رہتے ماشاءاللہ وید فیملی رہ رہے ہیں تو ان کی فیملی کے جو دوسرے ممبرز ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں وہ جہاں کیسا فیل کر رہے ہیں ان کے دن یہاں کیسے گزرتے ہیں صبح کیسی ہوتی ہے شام جب سورج جھلتا ہے تو پھر یہ کیسا فیل کرتے ہیں اور رات اتنا بڑا یہ ایریا اور دور دور تک آبادی کم ہے بہت کم ہے تو اس وقت کیسا یہ فیل کرتی ہیں اسلام علیکم میں میسیس آگین زفر ہوں اور ہم لوگ یہاں رہتے ہیں نیچر کے ساتھ رہتے ہیں یہاں پہ جو سورج ہے صبح کا اور جو شام کا غروب ہونے کا سینے وہ بہت پیارا ہمیں ہیلڈی انوائرمنٹ ملتی ہے ہم اورگینک پوٹ کھاتے ہیں اچھا آپ بہر نہیں ہوتے ہیں ایک چیز کو روزانہ دیکھتے ہیں وہ ہی ریپیٹ ہو رہی ہے وہ ہی ہم روز نئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں نئی چیزیں ہم انوائرمنٹ کرتے ہیں جو بناتے ہیں کرتے ہیں اس کو ہم انجوائے کرتے ہیں صحیح ابھی تو ونٹر سیزن ہے اس کے بعد ابھی ہمارا سپرنگ سیزن میں ادھر پلارز ہی پلارز ہو جائیں گے اچھا تو ہم ویسے ہی اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں اور میں تو روزز کی بہت زیادہ شہدائی ہوں اچھا تو روزز ہمارے بہت اچھے جانے ماشاءاللہ تو آپ تو ساری زندگی آپ نے گیمہ گیمی میں گزاری اپنے ہزبنڈ کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ تو یہاں جب آپ رہائش پذیر ہیں تو وہ گیمہ گیمی آپ کو یاد آتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اچھا اس کو ہم لائک کرتے ہیں اسی لئے تو ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کھلی جگہ پہ رہنا اور کھلی فضاء میں رہنا ہمیں الگتا ہے ہم اپنی سٹیٹ ویک میں رہ رہے ہیں ماشاءاللہ اور ساتھ بیٹھیں ہی ہیں ناظرین ڈاکٹر ختیجہ جی ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیے گا آپ کا ایکسپیرنس کیسے آپ تو ینگ ہیں ینگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ انڈرائیڈ فون میں بیزی ہوتے ہیں وہ ٹیپ اور اس کے لئے موویز دیکھنا اور گومنا پھرنا تو آپ کو میں ادھے دیکھ رہا ہوں آپ ہستی کھیلتی مجھے دکھائی دے رہی ہیں ایک ہوتے ناظرین اس جنو politicFilage دیکھنا آپ کا ایک شیاب Bod tendencies کہ آپ کاری ناظریں والے کام کوئی ایک ہے دیشواشر ہے ностью ساتھ لگے آٹیں لیکن ایک شیاب چند دعم کرwarming کوائم آتو اپنا آٹا، مکعی کی روٹی، ساغ، سالن، سب کچھ اور ساتھ 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 سٹی لائف بھی سب سے ہائی فائی لگا ہے جب مرزی چاہے ہیں یہاں سے پڑھائی ہو رہی ہے ورک فرم ہوم ہو رہا ہے پھر ساتھ ساتھ شام کو ڈش واشر میں برتن دھول رہے ہیں تو سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے زباردہ تو آپ ایدھر ہی رہنا چاہیں گی؟ میں تو ایدھر ہی رہنا چاہوں گی مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں زیادہ اچھا ہے کہ بندہ ریلاکس کرے شام کو وک پہ جائے تو کوئی تینشن نہیں ساتھ ہمارا چھوٹا سا آپ کے دے کمپینین ہے سپائک اور ایک اور بھی ریمبو وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں ان کو آواز دے تو وہ بھاگتے پہاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک وک ہو جاتی ہے پھر صبح آپ اٹھیں فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ بندہ باہر نکلے تو اتنا اچھا موسم پھر اگر آپ نے شاید دیکھے ہوں مالٹے لگے میں کنوں لگے میں بندہ وہاں بیٹھ کے تھوڑی دیر میں تو پڑھ لیتی ہوں آنٹی کہتے ہیں کہ میں تمہارے لینا وہاں ایک پراپر بینچ بھی رکھ دوں گی تاکہ صحیح والی پڑھائی بھی ہو جائے صحیح والی پڑھائی بھی ہو جائے اور پھر ہم لوگ نے یہاں ایک وکر آیا تھا اپنا ہیلتھ کیا تھا ہیلتھ کیا تھا تو ساتھ ساتھ سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے صحیح صحیح تو آپ جو کام کرتی ہیں ہیلتھ کیا وہ کس فیلڈ میں ہیں آپ کی آپ جو ڈاکٹر ہیں کس فیلڈ میں ہیں آپ ٹیکنکل میں ابھی تک اس فیلڈ میں گئی نہیں ہوں میں اپنے اگزامز دے رہی ہوں اچھا میڈیکل سپیشلسٹ بننا چاہ رہی ہوں صحیح لیکن میں ابھی جو ہوں آپ کہتے ہیں جی پی ڈاکٹر ہوئے ڈی ایم او ہوں جو ڈی ایم او ہوں اگزامز پاس کروں گی تو میڈیکل سپیشلسٹ بن جاؤں گی ماشا اللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ باگی لوگوں کو زیادہ فائدہ ہے جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ وہ سر میں بہت درد ہو میرا تھکاوات ہوتی ہے تو وہ ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہے صحیح صحیح یعنی آپ کی یہاں اچھی خاصی پریکٹس بھی ہو رہی ہے جی ایسی بیشو بیسٹ اف لکی بہت خوبصورت فوارہ اور پانی کی آواز دل کو بھاتی ہے بہت اچھی لگتی ہے کانوں کو خوبصورت سی آواز اور اگر آپ غور فرمائیں تو یہ دیکھیں اس فوارے میں میں بھی دکھائی دے گا چاروں طرف آپ کو پتے دکھائی دے رہے ہیں جو کہ یہ چیز شو کر رہے ہیں کہ یہ آرگینک فارم ہے اور اس کے ٹاپ کے اوپر بھی آپ غور فرمائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری لانچ بریک ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں جی زفر صاحب نے کیا زبردست ارینجمنٹ کیا ہے یہ جی سرسوں کا ساگ اور یہ مکھئی کی روٹی مکھن اور یہ مکھن چٹنی زبردست ماشاءاللہ سب کچھ اورگینک ہے یہاں کی تو ہوا بھی اورگینک ہے اور پانی بھی اورگینک ہے بلکل بلکل صحیح بات ہے یہ دیکھیں سامنے کتنا خوبصورت پرندہ اس پیڑ پر آکر بیٹھا ہے ماشاءاللہ اب اس کا نام تو میں نہیں بتا سکتا لیکن بہت خوبصورت ہے خواجہ صاحب کیا کرنے پی ہو تو ساں ہوا بیا پیالی پہ تکنے پہ اوکا پینے پہ ثرثالا ایرگانک فارم پہ کیا کرنے ہیں ہاں مفتی پھلاڑنے پہ اوکا پسان کی آج درہ سردی ہیں کیچن گارڈنگ کی تولیغ کرتے ہیں کیچن گارڈنگ ہو اگرگنگ ہوں تکنے پہ اکی موڈل اگریٹوریزم کا ایک ڈیسنیشن ہے اور یہاں پہ وہ ساری لوازمات ہیں جو ایک اچھے اور مارڈل ایگری ٹورزم فارم میں ہونے چاہیے تو اگر آپ پیچھے دیکھیں تو یہ ایک بہترین خوبصورت ریز بیڈ مارڈل کچن گارڈن زفر بھائی نے بنایا ہے اور اس کے اندر فروٹ آرچڈ بھی ہے اور ساتھ سبزیاں بھی ہیں تو ابھی آپ کو ملواتے ہیں ہم زفر صاحب سے زفر تھاتھال صاحب سے جو کیس کے روح روائے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا لگایا ہے اپنے اس کچن گارڈن میں اور کچن گارڈن کا کونسپٹ یہ ہے کہ اپنے گھر کی آپ چیزیں گھر پہ گرو کریں اور اس کے اندر کیمیکل کھا دینا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ یہ گایا کیسے جاتا ہے اور آپ دوسروں کو بھی جو کیٹ کریں تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں جی اسلام علیکم ویلکم ٹو ار کچن گارڈن ماشاءاللہ ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی جو فروٹ اور ویجی کی جو ویجیٹیبلز کی پروڈیوس ہے اپنی ہو ارگینک ہو اور ہم اپنے کنزمپشن بھی اسی سے کریں اور اپنے فرینڈ سے بھی شیئر کریں سو زیادہ ٹائم نہیں لیتا میں آپ کو صرف انوڈکشن دیتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ یہ بیٹ جو پہلی والی ہے یہ ساری کی ساری بیٹ جو ہے وہ ہرس کی ہے اگر آپ یہاں سامنے آئے جائیں تو یہ سیلری ہے یہ لیک ہے جو کہ بیسیکلی پیاز اور لسن کا کزن ہے اور یہ جو ہے یہ دل ہے جس کو ہم اپنی زبان میں سوئے کہتے ہیں مگر یہ امریکن ورائٹی ہے کافی ساری جگہ بھی آپ کو دوسرے سوئے بھی نظر آئیں گے اور اگر آپ آگے چلتے جائیں تو یہ چوکرے ہے یہ آرگینو ہے اور اسی طرح جو ولایتی دھنیا کی جو اقسام ہے وہ بھی آئیں رائٹ سائیڈ کے اوپر سارا دیسی منٹ ہے یا دیسی پودینہ ہے جی ناظرین یہاں ماشاءاللہ لیمن بھی اویلیبل ہے ہر طرف یہ دیکھیں ہر کیاری میں جو ہے ایک خوبصورت سا درخت لگا ہوا ہے پودا لگا ہوا ہے لیمن کا ماشاءاللہ جی ریڈی ہے بلکل تیار ابھی جو ہے جس بیڈ میں ہم کھڑے ہیں اس کے لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ ساری کی ساری پالک ہے اور رائٹ سائیڈ کے اوپر دیفرنٹ ایک تقریباً دس فرائٹیز ہیں سیلیڈز کی ملیسا ہے گارڈن کریس ہے اور یہ بکچوے ہے اس کے بعد یہ چینیز کیبیج ہے یہ رومن بیلون جو ہے یہ بھی سائیڈ کی ورائٹی ہے یہ کرلی کیل جو ہے یہ سائیڈ کی ورائٹی ہے اس کو اگر دکھائیں سائیڈز کو یہ ڈیفرنٹ ورائٹیز ہیں سائیڈز کی یہ کرلی کیل ہے یہ گرینڈ ریپیڈز ہیں جو کہ بڑا تیز نکلتے ہیں اپنے نام کی طرح ریپیڈ کی طرح یہ لولو روزا جو ہے یہ بھی سیلیڈ کی ایک ٹائپ ہے اچھا یہ جو محرون کلرکا ہے کافی ساری ورائٹی ہم نے لگائی ہے فرس ٹائم اس کو امپورٹڈ سیڈز ہیں جن سے ہم نے کاشت کی ہے تو کوئی مللے بے ہمیں کو ڈسوپائنٹ بینٹ بھی زیادہ نہیں ہوئی مگر یہ کہ ہنڈر پرسنٹ اس کی جرمینیشن بھی نہیں ہوئی بڑا ایک فیئر مارے پاس پوانٹٹی آگی اور میں کبھی کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی پروڈیوز جاؤ اس کو شیئر بھی کرتا ہوتا ہوں ڈیفرنٹ قسم کی گوبیاں لگی ہوئی ہیں جس میں براکلی بھی شامل ہے جس میں بن گوبی پھول گوبی جو ہے اس کی ورائٹیز ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا نیچے کریں تو یہ دیکھیں کہ یہ بھی براکلی ہے رمیسو کیلبری اس نام کی براکلی ہے اور اگر آپ آگے اور مزید چلتے جائیں تو یہ دیکھیں یہ کیبیج ہے سیوی ورٹیکس ٹھیک ہے یہ اپنی ایک ورائٹی ہے یہ کیبیج ہے اس کی ایک اور لدہ ورائٹی ہے اور اگر آپ مزید آگے چلیں تو یہ بھی جو ہے وہ کیبیج کی ایک ورائٹی ہے لارج بیوار جو ہے یہ والی اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ پھول گوبی ہے کالی فلار اس کی ہے ارلی سنو بال جو ہے اور مزید آپ آگے آئے تو یہ جو ہے وہ آپ کو یہ بھی کالی فلار کیے ایک سسلی پرپل کے نام سے یہ فرائٹی ہے ماشاءاللہ جی بہت کچھ لگایا ہو جی آپ نے ماشاءاللہ اور اگر آپ اپنی پیچھے اس طرح فروک کریں تو یہ ساری کی ساری براکلی ہے اچھا صحیح یہ بھی اورگینک براکلی ہے سیڈ بھی اس کا اورگینک یہ جو بیڈ ہے یہ میں نے سپیشلی جو ہے ٹیوب روزز کیلئے کیونکہ ٹیوب روزز جو ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کا ارومہ اس کی شیپ سو میں نے ایک پوری کا پورا بیڈ اس کیلئے دیڈکیٹ کیا ہے اگر آپ یہاں اس طرح بھی نظر مارے تو یہ سب ٹیوب روزز دیں وہ اند تک جو ہے نا یہ سارے کے سارے ٹیوب روزز دیں یہ ابھی تھوڑا سا لو سیزن میں جا رہے ہیں انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ جو ہے ان میں فلاورنگ جب آئے گی تو یہ جگہ خوشبو سے بھاری آتی ہے اور اگر اس کے ساتھ ہی آپ یہاں دیکھیں تو یہاں یہ دیفوڈلز لگے ہوئے ہیں یا گلے نرگز جو ہے وہ لگا ہوئے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جب آپ کچھن گارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لئے بہت سالے چیلنجز ہیں باہر کے برڈ آتے ہیں باہر کے انیمل آتے ہیں تو یہ ہمارا دیکھیں یہ انیمل اور برڈ ریپلر ہے اچھا میں اس کے قریب سے گزروں سے شور کرنا شروع کر دیا ہے اب یہ دیکھیں یہ اس نے ایک تو لائٹ جنرلیٹ کرنا شروع کر دی ہے دوسرا اس نے تینسل کر رہی ہے جیسے ورڈ کو کچیز کھاری ہے تو یہ انیمل کے لیے بیسکلی ایک سکیر ہے کہ وہ اس کے پاس نہیں آئے گا اسی طرقے سے ہم اور بھی لائٹس لگاتے ہیں جو کہ موشن سنسر کے ساتھ چلتی ہیں اور انیملز اگر رات کو آئیں تو ان کو سکیر کر دیتے ہیں اور بیچ کچن گارڈن کے یہ میں نے اسٹرکچر بنائے ہیں اسٹرکچر پر یہاں ٹیبل آ جائے گا اور اس کے اوپر ایک بڑی چھتلی آ جائے گی اور یہ آپ کچن گارڈن کی پرفضہ ہوا کے اندر پرفضہ فضہ کے اندر آپ بیٹھیں میوزک سنیں کتاب پڑھیں لکھیں یا میڈیٹیشن کریں یہاں سٹرس کے کافی زیادہ پودے لگے ہیں اور یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے فروٹر اور اس کا جو کلر ہے اس کو دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ میٹھا ہوتا ہے جی یہ اور آپ اس کا چھلکا جو ہے وہ ہاتھ سے ہی آپ اس کو اتار سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑا ساگے چلتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ایک اور یہ بھی فروٹر ہے یہ ہے جی مسمی میٹھا ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ بہت میٹھا ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ناظرین بہت زیادہ ہے ٹریز لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں یہ لیکن ان کے اوپر فروٹ بے بہا ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے یہ ایک اور ہے جی مسمی آلموسٹ ریڈی نیچے زمین تک اس کا پھل جو ہے وہ ٹچ کر رہے زمین کو ٹچ کر رہے ماشاءاللہ یہ بیسیکلی جو ہمارا رین وارٹر ہارویسٹ کا کانسپٹ ہے اس کا یہ پارٹ ہے رین وارٹر ہارویسٹنگ یہ تقریبا پندرہ سو کیوبک فورٹ جو ہے اس میں پانی آتا ہے صحیح اور ہماری جو جتنے چھت ہیں جتنے لانز ہیں اور جیسے اوپر پورٹوار ٹائرس ہے اس سب کا پانی یہ انڈرگراؤن پائپس لگے ہوئے ہیں اور اس میں سے آکے اس میں چلا جاتا ہے یہ بھی اس کا جو بیڈ ہے وہ ہم نے اتنا سیل نہیں کیا ہوا تو ہوتا یہ ہے کہ کئی بار آدھا یا پونا ٹینک بھر جاتا ہے اور آستا آستا یہ زمین میں سیپ کر جاتا ہے جو کہ ایک ونڈرفل کانٹریبویشن ہے آپ کے وارٹر لیولز کو رسٹور کرنے میں اور فائٹ آؤٹ کرنے میں جو انوارمنٹل ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے جو وارٹر رسورسز کو ہم زائع کریں تو آپ اگر چھوٹے چھوٹے اس طرح کے رین وارٹر ہارویس ٹینک بنائیں تو انشاءاللہ یہ جو ہمارے علاقے میں پانی کی کمی ہے بارشوں کی کمی ہے یہ سب چیزیں جو ہے وہ کم بیٹ ہو جائیں گی ماشاءاللہ جی آپ کو میں بھی تارف کراتا ہوں ہماری جو میڈیٹیٹرز لیگون ہے یہ مارا ایک چھوٹا سا مینی ڈیم ہے اور رین وارٹر ہارویس ٹینک جو ہماری ہے اس کا احصہ ہے یہ تقریباً ایک اکر پر محیط ہے اور جو اپنی زمین ہے اور جو سراؤنگ کی زمین ہے جہاں سے بھی ہم پانی کیج کر سکتے ہیں اس پانی کو ہم یہاں لے آتے ہیں گر آپ جوڑا سنیچے کریں تو یہ بھی بہت لوگ وارٹر لیول میں ونٹرز میں یہ لوگ جاتا ہے سی پیج اوپوریشن اور لو رینز جو ہے وہ اس میں کانٹی بوٹ کرتی ہیں مگر اس میں سفیشنٹ وارٹر رہتا ہے ایون ڈرائیس ٹائم میں بھی اور اس میں ہم نے فش ڈالی ہوئی ہے انڈین کارپ جو ہے وہ چار پانچ ورائیٹیز اس میں ڈالی ہوئی ہیں جو کہ کو اگزیسٹ کرتی ہیں اس علاقے کی مچھلی ہے اور جب بھی ہمیں ضرور پڑتی ہے تو ہم نیٹ والے بچے کو بلاتے ہیں اور وہ اس میں سے ہمیں مچھلی نکال کے دیتا ہے تو ای وڈ ویلکم یو کہ آپ کبھی یہاں آئیں اور فشنگ اگر آپ کو شوک ہے تو اپنے ساتھ اپنا ٹیکل لے کے آئیں اپنا لنچ ساتھ لے آئیں اور ہم آپ کو یہاں جگہ دیں گے اور آپ یہاں فشنگ کریں اور فش گھر لے کے چلے جائیں مگر فشنگ صرف جو ہے فشنگ روڈ سے نیٹ سے نہیں ماشا اللہ جی زفر صاحب آپ نے تو ادھر ماحول بنایا ہو یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں یہ آئیڈیا کہاں سے لیا ہے آپ نے یہ یہ بسیکلی ایک فرنچ پینٹر ہے مونے اس کی ایک آرچ بریج ویلی پونڈ کے ساتھ جو انہیں کونسپٹ ہے اس میں اس کی پینٹنگ کی ہوئی تو وہاں سے میں نے اٹھا ہے تو اس سے پتہ نہیں کتنا رزیمبل کرتا ہے اولادی بات ہے تو بریج تو آرچ والا میں نے بنا لیا ہے اب انشاءاللہ واتر لیلیز کا ایک پونڈ بھی بنانا ہے صحیح تو بس یہ سوچتا رہتا ہوں جو رات کو سوچ آتی ہے صبح اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں اچھا مجھے نا اس کو دیکھ کے نا جی چاہ رہا ہے کہ آپ مجھے سنٹر میں لے کے جائیں تو وہ کب تک ایسا موقع میسر آئے گا کہ ہم ادھر تک چلے جائیں یہ بس انشاءاللہ ریفٹ میں نے بنانا ہے ابھی ذرا سردی کا موسم قتم ہو جائے تو ریفٹ بناؤں گا اور انشاءاللہ پھر یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے بیچ میں سنٹر میں ٹیبل بنا ہوا ہے سائیڈ میں بنچ بنے ہوئے تو بیٹھنے کی زبردست جگہ ہے تو کسی دن انشاءاللہ کافی یا چاہی لے کے اور پکوڑے لے کے یہاں بیٹھیں گے بیٹھیں سکون کے ساتھ اور پھر گپ ماریں گے زندہ بار آپ بھی اگر ادھر آنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کریں ڈائریکٹلی ان کا نمبر بھی ڈسکرپشن میں ویلیبل ہے کسی قسم کا آپ نے خوبصورت سا اپنی زندگی کے لمحات کو یادگار بنانا ہے ایونٹ کرنا ہے یا ویسے ہی آ کے آپ نے ایک اچھا ٹائم گزارنا ہے تو آپ ادھر تشریف لے ہیں جناب آپ کی خاطر توازو کی جائے گی یہاں اچھے انداز میں اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری فیس بک پہ بھی پریزنس ہے تھاتھال آرگینک فارمز کے نام سے سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی ہماری ویب سائٹ بھی تھاتھال آرگینک فارمز ڈاٹ کام کے نام سے ہے اس کے علاوہ ایک یوٹیوب کا ہمارا ایک چینل بھی ہے فارمنگ وید تھاتھال اور اس کا ہینڈل جو ہے وہ ہے آرگینک گروئنگ کا ماشاءاللہ تو آپ ان چیزوں کو اگر لائک کر دیں گے سبسکرائب کر دیں گے تو انشاءاللہ ہماری فارم کی ایکٹیپٹی سے آپ ڈیٹیٹڈ رہیں گے زبردہ بہت مزا ہے آپ کے آنے کا اللہ آپ کو خوش رکھے زبردست ڈے آپ کے ساتھ تینکیو یہ جناب ہم گاڑی کی چابی دے رہے ہیں دیکھیں یہ پیچھا ہے اگری ترگرزم فارم اور یہ ایک بہترین ان کا فارم ہے اور بہترین فارم ہونے کی خوشی میں ہم نے ان کو گاڑی کا نام دے دی ہے یہ جناب لیکن یہ کچھ اور بھی ہو رہا ہے یہ جو ہے یہ بیسی گلی کیا کہتے ہیں انڈر دی ہینڈ اوکی 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 کیسی تھی منگ پھلی منگ پھلی بہت اچھا جی ناظرین آج کے ویلاغ کا جو سہرہ ہے وہ جاتا ہے جی خواجہ صاحب کو یہاں تک ہی مجھے لے کے آئے ہنکی بہری مہ جی بہت آپ نے انجوائے کرایا آج ہینڈ کریں سہر یہ سہرہ آپ پہ جاتا ہے آپ پورے پاکستان میں جو ہے اتنے اتنے ہیروں کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں تو یہ ہیرہ آپ سے چھپا ہوا تھا تو میں نے کہا آپ تک اس کو ملوا دیں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں جی ارشی صاحب کو کہ اتنا خوبصورت کام یہ کر رہے ہیں اور جتنا اگری کلچر میں اور جتنا فارمنگ نیچر اور جتنی جو ہے نا یہ تمام ان تمام ارگینک چیزوں کو جتنا یہ پرموٹ کرتے ہیں میں تو آپ کو سلوٹ کرتا ہوں آپ کا جو کام ہے نا وہ قابل تاریخ ہے تینکیو بیری مچ جی ناظرین اکرام اب میں آپ سے چاہوں گے اجازت آپ کو آج کا بلا کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ